بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں میں نہیں چاہتی کہ اس کے منغوس قدم مجھ پہ پڑھتے رہیں اجازت ملے میں اس کو لکوہ بنا کر کے نگل جاؤں اس کو زمین کی تہ میں لے آؤ اور ایک اور انشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں جب کسی قوم میں تین عادتیں تین خسلتیں تین برائییں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے وہ کون سی باتیں ہیں انشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ غمی لوگ مالدار لوگ بخیر ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایا دیا ہے رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھی چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھا روپیہ لگ جائے گا لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا کسی یتین کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتیلی نہ گز جائے حالانکہ رشاہت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتین کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ یہ بچہ یتین ہے اس کا لاج اجڑ گیا اس کا مان اجڑ گیا اس کا بارکست ہو گیا اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یتین کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاکیوں فرماتے ہیں مجھے اپنی کی بڑیائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نے کیا ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں مگر ہمارے یہاں دستور نہیں غریب کو مارو اور نیچہ کرو اسے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ایک بچہ دیوار کے ساتھ بلکل موچھا غمزادہ پریشان کھڑا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پی پڑ گئی آپ نے قریب تشریف لاتا ہے اور اس سے پوچھا اوہ بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا کیسے کھیلوں ابا نہیں امہ نہیں ہر وقت پریشان رہتا ہوں لوگوں کے دروازوں پہ چوکٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتین کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے فرمایا جناب ایسا صدی کرد اللہ تعالیٰ انہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے بڑی دولت دی ہے عید کا دن ہے میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا بچے سارے خوشیاں بنا رہے تھے یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا بڑا پریشان کھڑا تھا اور میں نے اسے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے اسے نہلا دلا اس کو نئے کپڑے پہنا معصوم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا یہ عائشہ صدیقہ تیری امہ ہے میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا اببہ بن گیا ہوں نلایا دلایا کھلایا پلایا ہنسایا اسے بلایا ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے آج تو چکی داری والوں کو سمجھ نہیں ہے قبر بلکل کنارے قبر کے کنارے بھی کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں کسی کو حسد نے مارا کسی کو تکبر نے مارا کسی کو دولت کی بیماری نے مارا کسی کو مجذوب کا تین نفس اور شیطان خنجر دربغل کوئی آدمی اپنے بارے میں اتمنال نہ کریں کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا آخری وقت ہے خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا آخری وقت ہے عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا دروسری پڑھتی ہے مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو فسایا دنیا کو ورگلایا دنیا کو بیٹھایا تو میرے پھندے سے فس گیا تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں نہ جانے کیا بنے گی ابھی نہیں اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا کس آل میں گم نکلے گا لات کو کیا ہو جائے گا دن کو کیا بن جائے گا فرمایا نفس اور شیطان خنجر دربغل نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سبھل آیا دشمن کا وار چار نمازیں پڑھی مرکس ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان گرتے ہیں شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں اگر اللہ نام پہ تھوڑی چی کبھی خیرات کر دی تو بہانے بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے آجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں ورنہ انشاءاللہ فلا مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھو بہانے بہانے بتانا اس لئے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اتمنان نہ دلایا کر چلا شیطان کا خنجر چلا شیطان کا خنجر لگایا اس نے دو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے قتل کرنا گناہ ہے چوڑی کرنا گناہ ہے راکھا مارنا گناہ ہے اور چوٹھی جیس گناہ ہی کوئی نہیں حضرت عثمان غنی زنو رین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے شہاب اکرام کا دار ہے نبی کا دورہ دامان مجلس ہے عثمان زنو رین کی ایک آدمی مجلس میں آکے بیٹھا حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آکے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں توجہو حضرت عثمان فرماتے ہیں یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے اسے زلیل نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگ آنکھ کا زنہ کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں لوگ آنکھ کا زنہ کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں تو دور تھا نا صحاب اکرام کا فوراں چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وہی آئی شروع ہو گئی یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی آپ کو کیسے پتا چلا یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو تو ادرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک طولہ بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آئی جائے گی نا صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنہ بھی کر کے آیا فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی تو اللہ والوں کی مجلس ہیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے اب تو ہر آدمی پیر ہے ہر آدمی لیڈر ہے ہر آدمی چوبری ہے ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے چھوٹے ہم میں کوئی ہائی نہیں اور ان ولیوں کے بھی الگ الگ بچاروں کی رمزے ہوتی ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علی دلی میں مزار ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے گوڑے والے رکشے والے کہتے ہیں کاری علیہ ولیوں کو نہیں مانتا میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں بات صرف اتنی ہے تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے میں ننگوں کو نہیں مانتا میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رسے نس نس سے خون کے قطرے قطرے سے ہر عدا سے ہر سنت سے ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا ایک تباہی تندور والا حضرت خاجہ صاحب کو دیکھا کہ جامعہ مسجد دلی کے پیڑیوں پہ سیڑی پہ کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں پریشانی کا لگ تو تباہی تو ضرور تھا بھٹیارہ تو تھا مگر تھا تو دلی کا وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے آج رات کافی گزر گئی ہے آرام فرماؤ کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو پریشانی کیا پریشانی ہے فرمایا چار مہمان ہیں کھانا کھلانا ہے میرے پنلے کچھ نہیں اندازہ لگاؤ ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پنلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں چار مہمان ہیں شرمندہ ہو ان کو کھانا کھلانے کے لیے تو وہ کیا نہیں لگا حضرت سے یہ کونسی فکر کی بات ہے میں بھی لاتا ہوں وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کھانا کھا لیا فارغ ہو گئے دیکھو ولی کی بات ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹھیارے کا ہاتھ پکڑ کے مان چا مانتا ہے مان چا مانتا ہے اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا ہے کہ جی کوئی گورنری شرمندریں دلاؤ اسمبلی کی ممبری دلاؤ کوئی تاڑے علاقے در دھیر شانہ ہو بھی ہے تو اکھا کے جی میں کوئی بھئی پر نہ دیو پہلی پرانی تھی کہ یہ ہوں میں کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو یہ ہشیں منگنی ہے یہ ہڑ کیا منگیا خاجہ باقی بھی اللہ رحمت اللہ لے بٹھیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں فرمانے لگے مان کیا مانتا ہے وہ تباقی بھی دلی کا تھا نا کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے بس آپ رہنے دیں فرمانے لگے نہیں نہیں مان کیا مانتا ہے اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ آئے ہو نا اور اگر اتنا ہی دریائے قیم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو اپنے جیسا بنا دو کیا مانگا ہے مجھے اپنے جیسا بنا دو فرمایا نہیں برداز کر سکے گا فرمانے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے جب دینے ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو یوں لکھا ہے کہ خاجہ باقی بلہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا سا دبایا تا پتاک کر کے روح نکل گئے بٹیارے کی بلہ جو تجلیات خداوندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے ان کا کرنٹ وہ یک دم پر داست کیسے کرتا میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کم سنبھالیں گے اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے اس لئے عرض کیا مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر دربغل نفس اور شیطان خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل کبھی چار دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی تصویر پھیر لی تو دوسروں کو ہم یہ تو دنیا کے دنجے میں فسے ہوئے ہیں میں بہت بڑا ولی ہوں میں بہت بڑا عبدال ہوں مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل آنے جائے دین و ایمام خلل آنے جائے دین و ایمام خلل باز آہاں باز آہے بدعمل کس کی تو پیداوار ہے کس نے تجھے بنایا کس نے تجھے یہ آنکھیں دی کس نے یہ لب دیا کس نے یہ دل دیا کس نے یہ دماغ دیا کس نے یہ شعور بکسا کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی اللہ پاک کی ذات فرماتی او لوگوں مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے میرا کہہ جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بنا ہوں میں پیاری صورت بنائی میں نے پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے جب میری چوکٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پر جا کے تو ماتھا رکھتا ہے فرما میرا کہہ جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دو سب کچھ میں نے دیا سب کچھ میں نے بخشا اور پھر بھی شاہد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں بہت بڑے اللہ والے تھے ایک راستے سے گزر رہے ہیں مریدین ساتھ ہیں حلقہ ساتھ ہیں راستے میں ایک گندگی کا ٹھیر پڑا ہوا تھا بھتگو آ رہی تھی تو شاہد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے بدمو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے شکرہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے ورنہ کہتے ہیں کہ اے پھٹ گیا سیخے میں تو کتا ہی نہیں لگتا مرائدہ چگائی تھا گندگی نے پھر کوئی ساں کو کھڑائی کھڑے شاہد القدوس رحمت اللہ علی گنگوئی رحمت اللہ علی نے فرمایا اولاؤں گا یہ گندگی یہ بخانہ یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے وہ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بجبو کا چکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق دیمے پڑا رہا ہے اور وہ کیا شاہد فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی آ لوگوں کل سے پہلے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں علوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا جو دیکھتا تھا اس کے موں میں پانی آ جاتا تھا علوے کی صورت میں تھا جلیبی کی صورت میں تھا عمرتی کی صورت میں تھا اور اے گندگی کا دیر لوگوں کو تم سے ہی کہتا کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا آناج کی شکل میں تھا غلے کی شکل میں تھا پھل کی شکل میں تھا فروٹ کی شکل میں تھا مٹھائی کی صورت میں تھا جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا میری چاہت معلوم ہوتی تھی میری ضرورت معلوم ہوتی تھی جو دیکھتا تھا موں میں پانی آ جاتا تھا اور انسان ایک رات تیرے پیٹ میں دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا ایک رات کوئی تیری صحبت میں رہا ہوں ایک رات تیرے اندر شہرنے کا اتفاق ہوا دیکھ میرا کیا حال بن گیا ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھ سے بدبو کے وجہ سے نفرت کرتا ہے ناکھ میں کپڑا رکھتا ہے میرا کیا حال بن گیا اور بندے تجھے چالیس پچاس سات سال گزر گئے تُو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی تیرا کیا حال بنے گا سالے لوگ بھیران ہوئے کہ سیخ نے کیا بات فرمائے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں چلتے چلتے جیل خانے کے آگے سے گزرے وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ نہیں گردن نہیں ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے اس کے دونوں پیر بھی نہیں دونوں ہاتھ بھی نہیں سر بھی نہیں تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے گردن نہ تھی بوسا دیا چوما اسے تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے ہاتھ بھی کٹ گئے پیر بھی کٹ گئے گردن کا کیا بیٹھا تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو میں نے اس کو بوسائی سے لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی ایک ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کی دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کی ایک پیر کٹ گیا پھر چوری کی دوسرا پیر کٹ گیا پھر چوری کی گردن کٹا دی اس نے مجھے یہ سبق دیا شبلی مجھے چوری سے پیار تھا سارا کچھ کتاب اٹھا مگر بعد نہ آیا تجھے تیرے رب سے پیار ہے ایمہ بروان لینا مگر چھوڑنا نہیں آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں نوجوانوں پڑھنے والوں سوچو تو سہی کہ ہماری سمت کی درکو ہے ہمارا روک کی درکو ہے سوچ ہماری کیا ہے رفتار ہماری کیا ہے اور ہم جا کس طرف کو رہی ہیں اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سووے مرقد نظر سووے دنیا قدم سووے مرقد نظر سووے دنیا کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو روزانہ قدم با قدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں قبر کے نزدیک آ رہے ہیں ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور نظر ہماری خوپ اوپر چلی جا رہی ہے اس سے بڑا بن جاؤں گی اس سے بڑا بن جاؤں گی اس سے بڑا بن جاؤں گی حضرت شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے گزرگانی دین میں سے گزرے ہیں اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد رہ رہ بوری آقالین بہوت مرد رہ رہ بوری آقالین بہوت ذاں کے خستش آقبت بالین بہوت اللہ والے کے لیے یہ چٹائی یہ خجور کی چٹائی آلین ہے خلیچہ ہے صوفہ سٹہ ہے یہی تخت شہنسائی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچھ مٹی کا بننا ہے اور شیخ نے بڑی عجیب بات کے یادے چل کر کہتا ہے کہ خرقہ پشمی نارا بردوشکن خرقہ پشمی نارا بردوشکن شربت ادنا مرادی نوشکن پرانی گدلی پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان نہ جانے نوہ کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے یہی نظر تھی ان حضرات کی جناب ابو بکر صدیق سبکل رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں امیر المؤمنین ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی سلم کے جانشین ہیں حضور کے سسر ہیں مدنی zestال مدین ہے موسیقی